ہلو دوستو ویلکم ٹو ایر فان آئی ایس اکیڈمی این سی آٹی کلاس سکس ٹویلت دوستو آج ہم پڑھیں گے این سی آٹی سائنس کلاس سکس چیپٹر ون چیپٹر ون جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ فوڈ ہے یہ ہم فوڈ کہاں سے پرابت کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہونے والی ہیں دوستو میں آپ کو ایک انفرمیشن دے دوں کہ اگر آپ پہ آئی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں این سی آٹی کو بینہ پڑھیں اگزامنیشن ہال میں جا رہے ہیں تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگزام کریک نہیں کر پائیں گے اسی لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہ این سی آٹی کو ضرور پڑھیں اور جو سی بیس سی بورڈ کے بچے ہیں جو اسکول کلاس میں پڑھ اس کلاس کے بچے ہیں وہ بھی اس لیکچر کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو فائدہ آپ پڑھے ایٹ ہوم ٹوڈے فائدہ آپ پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے آج کیا کھایا اور اپنے دوستوں سے بھی پوچھے کہ انہوں نے کیا کھایا اگر وہ الگ ٹائپ کا کھانا کھا رہے ہیں تو کیا وہ کبھی کبھی سیم ٹائپ کا بھی کھانا کھا لیتے ہیں تو کب کھایا انہوں نے کل کھایا کہ آج کھایا تو آل وی آل ایٹ ڈیفینٹ کائنس آف فوڈ ہم الگ الگ پرکار کے کھانا تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ الگ الگ ٹائم پہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو الگ الگ ویرائیٹی فوڈ کی ویرائیٹی الگ الگ ہے تو آج ہم ون پائنٹ ون ٹاپک نمبر ون پائنٹ ون فوڈ ویرائیٹی پڑھیں گے تو ایکٹیویٹی ون کیا کہتا ہے ایکٹیویٹی ون کہتا ہے یہ ہے کہ آس کیو فرینس اندہ اسکول آب آوٹ ڈیٹ آئیٹم سے دے ووڈ بی ایٹنگ دورنگ ڈیوڈ آج اپنے دوستوں سے آپ پوچھئے کی وہ آج اسکول میں کیا کھائیں گے سی ایف یو کین آلسو گیت اس انفرمیشن فرم فرینس سٹینگ ان ڈیفرن سٹیٹ آف انڈیا اگر وہ الگ الگ انڈیا کے سٹیٹ سے آ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھے کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کیا کھاتے ہیں یا اپنے اپنے ریجن میں کیا کیا کھاتے ہیں اور ان کا نام بھی لکھئے ان کا نام بھی لکھئے اور ان کے نام کے آگے آپ وہ کیا کون سے فوڈ آئیٹم کو کھاتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ شاکہ ہاری یہ ہے کچھ ماشا ہاری ہے کچھ ماشا ہاری ہے کچھ دال ہے الگ الگ ٹائپ کے فور ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں دوستو اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ویرائیٹی فور کی ہے جو ہم کھاتے ہیں تو پرشنیہ اٹھتا ہے کہ یہ فور آئیٹم سے ہم بناتے کیسے ہیں اپنی گھر میں آپ رائیس کو بنانے کی سوچئے ہم رائیس کو لیتے ہیں جو کچھا چاول ہوتا اس کو لیتے ہیں اور اس کو ہم وارٹر میں مبالتے ہیں اگر ہمیں بوائل رائیس کرنا ہو تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو ہمیں وارٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ہمیں رائیس کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سم فور آئیٹمز آر میڈ ویڈ میڈی انگریڈیئنس جو بہت سے ایسی بھی فور ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انگریڈیئنس کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم ویڈیٹیبل کری کھلیں تو ہمیں کون کونسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ڈیفرنٹ کائنڈز آف ویڈیٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں سالٹ کی ضرورت پڑتی ہے سپائسیس کی ضرورت پڑتی ہے آئل کی ضرورت پڑتی ہے اور بھی بہت سے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں ایکٹیویٹی ٹو اتنا خاص ہے نہیں بس آپ اپنے دوستوں سے لوگوں سے پوچھئے کہ یہ انگریڈینس ہم بناتے کیسے ہیں اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ فور آئیٹمز انگریڈینس ہیں یہاں پر فور آئیٹم ہے اور یہاں پر اس کی انگریڈینس ہیں یعنی کہ ہمیں اگر روٹی یا چپاتی بنانی ہو تو ہم کیا اس کا انگریڈینس کی استعمال کرتے ہیں آٹا یا وارٹر کا استعمال کرتے ہیں دال بنانا ہو تو ہمیں پلسز کا استعمال کرنا پڑتا ہے وارٹر کا جو اس کرنا پڑتا ہے سالٹ آئل گھی ہے سپائسے سے ان سارے چیزوں انگریڈینس کی ضرورت پڑتی ہے ویجی ٹیبلز بنانا ہو تو الگ الگ ڈیفرنڈ کائنس آف فوڈ کی انگریڈینس کی ضرورت پڑتی ہے اوکے تو وی ڈو فائنڈ ہم نے کیا دیکھا کہ الگ الگ پرکار کے آئیٹمز تو ہیں جس الگ الگ پرکار کے آئیٹمز تو ہیں لیکن ہم الگ الگ ایک ہی انگریڈینس کامن انگریڈینس انگریڈینس کا یوز کرتے ہیں تو اب یہاں پہ کوئیشن یہ رائز ہوتا ہے کہ دیز انگریڈینس کم فرام یہ اگر ہم انگریڈینس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آتھے کہاں سے ہیں اس کا مطلب اس کا یوز ہم تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو کہاں سے پرابت کرتے ہیں تو اس کا انسر اب یہ ون پائنٹو ٹاپک نمبر فوڈ مٹیریلز ان سو سو سے اب یہاں پہ بتایا جائے گا کی فوڈ مٹیریلز کونس کونسے ہیں اور اس کے کیا سو س ہیں اوکے تو ایٹ می بھی ایزی فور اس تو گیس تیس سو سیس آف سم آف دی انگریڈینس دیٹ وی لیسٹیڈ ان ٹیبل ون پائنٹو فروٹس ان ویجیٹیبلز فار انسٹینس پلانٹ سے بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں ویجیٹیبلز یا فوڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو کہاں سے پرابت کرتے ہیں پلانٹ سے پرابت کرتے ہیں what are the sources of rice and wheat wheat اور رائس کے کیا سو س ہیں بھائی زہر سی بات پلانٹ ہی تو ہیں اوکے you may have seen پیڈی اور ویٹی فیل سے with ross and ross and ross of plants آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسام جب کھیتی کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کھیتی کرتے ہیں بالکل میڑ میڑ بنا کر اس پر پیڈی اور ویٹ کی کھیتی کرتے ہیں which gives us these grains سے ہمیں ان ساری چیزوں سے یہی یہ ساری چیزیں پرابتے ہو جاتی ہیں they are food items جو کی یہ سارے کے سارے جو food items ہوتے ہیں جیسے کہ like milk ہے ایکس ہے میٹ ہے یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں animals سے ملتی ہیں milk ہمیں کہاں سے کاؤ سے ملتی ہے اور ایکس کہاں سے ہمیں مرگی سے یا ہن سے میٹ ہمیں کہاں سے جانوروں سے animals سے مل جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں animals سے پرابت ہوتی ہیں اب activity three میں کیا بات ہو رہی ہے activity three میں یہ بات ہو رہی ہے کہ food items listed earlier جو ہم نے پہلے list کیا ہوا تھا اب یہ دیکھئے کہ یہ ingredients یا their resources ہیں یہ کہاں سے پرابت ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ہمیں plant سے ہی تو پرابت ہوتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کسان کس طرح سے کھیتی کرتا ہے یہاں پہ یہ راز سے بنا کر اور جب یہ سارے چیزیں ہو جاتی ہیں تو کسان جو ہے کی ان سارے چیزیں کو اٹھا کر food grain source market میں لے جا کر بیچ آتا ہے آپ کچھ جو بچتے ہیں اپنے کھانے پینے کیلئے رکھ لیتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ fruits ہیں یہ vegetables ہیں یہ سارے چیزیں ہمیں کہاں سے plant سے یہ سارے چیزیں plant کا ہی source ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں گے ایکس ہے یا ہنس ہے یا چکن اگر ہمیں بنانا ہو تو ہم ان سارے چیزوں سے پرابت کرتے ہیں یہ animal source اس کو ہم کیا کہتے ہیں animal source کہتے ہیں اگر ہمیں انگریڈینس to prepare your food items اگر ہمیں food items کو تیار کرنا ہو تو ہمیں انگریڈینس کی ضرورت پڑھتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ یہ انگریڈینس کا source کیا ہے اگر ہمیں ایڈلی بنانا ہو تو رائس کی ضرورت پڑھتی ہے plant اس کا source ہے اور دال اس کی انگریڈینس ہے salt ہے water ہے تو ہمیں ایڈلی بنانا کیلئے رائس کا water کا اور دال کا salt کا ضرورت کی ضرورت پڑھتی ہے اور دال ہم plant سے ملتے ہیں salt ہمیں ocean سے ملتے ہیں water ہمیں ground water ہمیں زمین کی نیچے سے ملتے ہیں اگر ہمیں chicken کری بنانا ہو تو وہ اس کا ingredients کیا ہے chicken ہے spices سے all ghi ہے اور water ہے اب یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتے ہیں chicken animal سے ملتے ہیں spices ہمیں plant سے ملتے ہیں all ghi ہمیں جو ہے plant animal animal سے ملتے ہیں water جو ہے ہمیں زمین کی نیچے سے ملتے ہیں اور اگر ہمیں خیر بنانا ہو تو خیر بنانے کیلئے milk کی ضرورت پڑھتی ہے rice کی ضرورت پڑھتی ہے ہمیں شگر کی نیڈ ہوتی ہے تو milk ہمیں کہاں سے پرابت ہوتا ہے animal سے پرابت ہوتا ہے rice ہمیں plant سے شوگر بھی ہمیں پلان سے ہی پرابت ہوتا ہے تو اب آپ آگے دیکھیں تو ہم نے کیا ایکٹیویٹی تھیری سے کیا حاصل کیا ہے کیا کنکلوزن نکالا ہے تو بہت بڑی بات یہاں پہ ہونے والی ہے وہ یہ پلان سے آر تا سوسز آفور انگریڈینس لائک گرین سے سیریہ سے فروڈ سے یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملتی کس سے ہمیں ساری چیزیں پرابتی ہوتی ہے پلان سے ہی پرابتی ہوتی ہے لیکن اگر ہمیں ملک کی ضرورت پڑے ملک پروڈکس کی ضرورت پڑے تو یہ ہمیں کون پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمیں انیمالز دیتے ہیں انیمالز پروائیڈ اس ملک میٹے پروڈکس ایک سے کاؤز ہے کاؤز ہے گوڑز ہے آسام کامن آنیمالز ملک جو ہمیں ملک دیتے ہیں آئیے ملک اور ملک پروڈکس سے جیسے کی بٹر ہے آئینڈ کیا ہے کریم ہے آئی چیز ہے کرڈ ہے آئیوز آئل آور دا ورلڈ پوری دنیا میں اس کا اس کیا جاتا ہے آئیوز تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم پڑھنے والے ہیں ون پائن تری ہم نے انیمالز کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے پلانس کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ ساری انگریڈینس ہے یہ سارے سوسوس کے بارے میں پڑھ لیا لیکن اب ہم یہ پڑھیں گے کہ پلانٹ پارٹس آئینڈ پروڈکس آئیوز آئیوز آئیس فوڈ ہم پلانٹ کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو بھی فوڈ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں اور آئینڈ پروڈکس کو بھی فوڈ کے روپ میں ہم استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں جیسے کی پلانٹ آئر ون سورس آف آور فوڈ وچ پارٹس آف آ پلانٹ پلانٹ کا کون سا بھاگ ہم استعمال کرتے ہیں یہ اب پڑھنے والے ہیں وی ایٹ مینی لیفی ویجیٹیبل سے ہم بہت زیادہ لیفی ویجیٹیبل کبھی کبھی کھا لیا کرتے ہیں وی ایٹ فروڈس آف سم پلانٹ سے پلانٹ کے کچھ فروڈس ہوتے ہیں جو ہم اس کو کھاتے ہیں کبھی کبھی روڈس کو کھاتے ہیں سٹمز کو کھاتے ہیں کبھی آپ نے پمکین کو کھایا ہے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرین ایڈیبل پارٹس آف پلانٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایڈیبل ایڈیبل میس ہوتا ہے ایڈیبل کھانی ہوگی یہ پلانٹ پورا ہے پلانٹ کا ایک ایک بھاگ جیسے کی یہ فلار ہے یہ فروڈس ہے یہ سٹمپ ہے اور یہ یہ جو ہے لیف ہے یہ لیف ہے اور یہ برڈ ہے یہ انٹر نوڈ ہے یہ نوڈ ہے نا تو اب آپ یہ ساری چیزوں کا اگر دیکھیں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شوٹ سسٹم لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے دوسرا حصہ اس کو ہم کیا بھولتے ہیں روڈ سسٹم روڈ سسٹم کے اندر کیا کیا آتے ہیں ایک آتا ہے پرائیمری روڈ ایک آتا ہے سیکنڈری روڈ پارٹس آف پلانٹ ہے تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شو روڈ سسٹم ایک ہوتا ہے شو سسٹم شو سسٹم کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور روڈ سسٹم کے اندر یہ آ جاتا ہے سیکنڈری روڈ پوری زمین کے نیچے جو دسا رہتا ہے اور پرائیمری روڈ جو زمین کے اوپر کس پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوکے سم پلانٹس ہے اور مور ایڈیبل یا ایڈیبل پارٹس ہے بہت سے ایسے بھی پلانٹس ہوتے ہیں جن کے جو پارٹ ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں یا دو سے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سیرس آف مسٹر پلانٹس ہے جو مسٹر پلانٹس کے جو سیر ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتے ہیں ہم اسے آئل حاصل کرتے ہیں لیوز حاصل کرتے ہیں جسے ہم ویجیٹیبل کے روپ میں کھاتے ہیں اوکے can you think of the different parts of a بنانا پلانٹ ہے بنانا پلانٹ کے پارٹ کو آپ نے دیکھا ہے اس کو بھی ہم فوڈ کے روپ میں جوز کرتے ہیں اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پلانٹس پارٹس آف پلانٹ کو کس طرح سے جوز کر رہے ہیں جیسے کی اگر ہمیں بنانا ہو برینجل کری اگر برینجل کری ہمیں بنانا ہو تو ہمیں اس کے لیے کی انگریڈینس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں برینجل کی پاکہ کی ضرورت پڑتی ہے چلی سپائسز کی ضرورت پڑتی ہے آئل کی گراؤنٹ ہے مسٹرڈ ہے پلانٹ ہے نا یہ ساری چیزیں یہ برینجل ہمیں کس سے حاصل ہوتا ہے فروٹ سے حاصل ہوتا ہے یہ فروٹ کس سے حاصل ہوتے ہیں فروٹ پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی فروٹ ہے یہ بھی سیڈ ہے اس طرح سے ہم ساری چیزوں کو فائند آؤٹ کر سکتے ہیں اوکے دیکھیں یہاں پہ ایک امپورٹن بات کہی گئی ہے کہ جو اننون پلانٹ ہوتے ہیں اسے ہمیں کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے نہ چھونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پائزنس ہو زہریل ہو سکتے ہیں فور پوائنٹ ایکٹیویٹی فور اب اس میں ہمیں کیا بات ملنے والی ہے فرام آل دا فورڈ آئیٹمز یو ہے لسٹیڈ ان ٹیبل ون پائنٹ تری چونس توس آئیٹم ہوس انگریڈینس آر آفٹن فرام پلانٹ سے وچ پارٹ آف پلانٹ یہی بات کہی گئی کہ آپ پتا کریے کہ ایکٹیویٹی فائیو ایکٹیویٹی فائیو میں کیا بات ہوئی ہے ایکٹیویٹی فائیو میں یہی بات ہوئی ہے کہ آپ ایک کام کریے آپ ایک چنہ لیجئے چنے کو یا مونگ لیجئے چنہ لیجئے اب اس کو لینے کے بعد آپ پانے کے باٹل میں اس کو ڈالیے پھر اگلے دن دیکھئے گا تو اس میں کیا نظر آئے گا اس میں ایک سپراؤٹ سے نظر آئیں گے یعنی سفید سفید اس طرح سے نظر آئیں گے جب اس طرح سے نظر آئیں گے سفید سفید تو آپ اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں چنہ ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آفٹر واشنگ ٹیز سپراؤٹیڈ سیٹس یعنی کہ انہی سیٹس کو آپ جو ہے دھونے کے بعد آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور آسو بھی بائل اس کو بائل بھی کر سکتے ہیں کچھ مسالہ لگا کر چٹپڑا بنا کر اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں ایک اور کوششن یہاں سے آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے پارٹس آف پلانٹ کے بارے میں پڑھ لیا ہم نے انیمالز کے بارے میں پڑھ لیا ہمیں انگریڈینز کے بارے میں پڑھ لیا لیکن یہ ہانی کہاں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے ہم ہانی کہاں سے پرابت کرتے ہیں تو ہاو ایٹ اس پروڈیوز یہ کیسے جو ہے کی اس کو بنایا کیسے جاتا ہے پروڈیوز کیسے ہوتا ہے تو کبھی آپ نے بھی ہائیو کو دیکھا ہوگا مدھو مکھے کے چتے کو دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیس سے کلٹی نیکٹس جو سویڈ چوز کو کلٹ کرتے ہیں کلٹ کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں ہنی میں اس کو ہنی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو اسٹور کر دیتے ہیں اپنے ہائیو میں اور پھر اس کے بعد جب ان کو ضرورت پڑھتی ہے تو وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں وین نیے وین وی فائن سچ ای بیہائی وی کلک دا فوڈ اسٹورڈ بائی دا بیس ایز ہنین ہنین تو آگے پڑھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو کھاتے ہی کھاتے ہیں لیکن ون پائنٹ فائیو یہ ٹاپک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائیہ انیمز کیا کھاتے ہیں ہم انیمز کو کھاتے ہیں لیکن انیمز کیا کھاتے ہیں تو آپ آگے دیکھیں گے کہ پیجن کیا کھاتے ہیں لیزر کیا کھاتے ہیں سمال انسکس کیا کھاتے ہیں وہ ان کا کھانے کا کھانا کیا ہے تو اگر آپ ایکٹیویٹی سکس کو دیکھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ الگ الگ ٹائپ کے فوڈ کھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں آگے میں بتا دیتا ہوں ایکٹیویٹی سیون میں ایکٹیویٹی سیون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو انیملز سے پلانٹس کو کھاتے ہیں ہم ان کو ہر بھی واس کہتے ہیں آج جو انیملز سے کہنا میں کی انیملز کو کھاتے ہیں انہیں ہم کارنی واس کہتے ہیں آج جو انیملز سے دونوں یعنی کی انیملز اور انیملز اور پلانٹس دونوں کو کھاتے ہیں امیونی 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 امی ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈاک اومنی واس یعنی کہ وہ آنیمز کو بکھا لیتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے کچھ پلانس کو بکھا لیتا ہے کیڈ جیسے ہے کیڈ بھی اومنی واس میں آ جائے گا لائن جو ہے وہ کونی واس میں آئے گا ٹائگر کونی واس میں آئے گا اور ہاؤس لیسٹ جو ہے یہ جو ہے کہ آ جائے گا آپ کا اومنی واس میں کاؤ جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا کس میں ہر بھی واس میں آ جائے گا ہیومین جو ہیں ہیومین بیئنگز کہاں سے آ جائیں گے اومنی واس میں آ جائیں گے کیونکہ ہومین بیئنگز جو ہوتے ہیں وہ انیمز کو بکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتا کھاتے ہیں پلانس کو بکھاتے ہیں اوکے وی نو دیر آو می نی سکھ امانکس می ہم لوگ امانکس اس ہم ہم لوگ کے بیچ میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو جن کو سفیشینٹ ایٹ فوڈ ملتی ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے وی نیڈ تو فائنڈ ویس بائی وچ مور فوڈ کین بی پروڈیوز ان دہ کنٹری ہمیں ایک ایسا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ کر سکیں انیشور کر سکیں کہ کنٹری کے اندر زیادہ سے زیادہ فوڈ انٹو پروڈیوز ہو اور یہ تیٹ اوکے ذیٹ وی نوڈ بی انہیس یہ بات انہیس نہیں ہے کہ صرف پروڈیوز ہو یہ بھی ہم انیشور کریں کہ جو دیس فوڈ اس میڈ ایزلی اویلیبل تو ایچ ون اف اس ہمارے بیچ یہ فوڈ سب کے سب کے قریب پہنچ سکے وہ بھی آسانی سے ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس پہنچے اور ایک کے پاس نہیں پہنچے تو دوستو یہاں چیکٹر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے آپ اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا ویڈیو ملتا رہا ہے نوٹیفیکیشن ملتا رہا ہے آپ کو اگر پسند ہے تو اس کو جو ہے کہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ مجھے آر کونسا ویڈیو بنانا ہے ہوکے گوڑ بائی جائے ہیں شب بخیر بائی بائی